اسلام علیکم ایہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم بہت ہی مزتار سی شاہی مکھنی ہانڈی ریڈی کرنے والے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بننے والی ہے اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بجن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو دیکھنے کو ملے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ میں نے بونلیس ساسو گرام کیوب شیپ میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے لیے لسن اترک کا پیس لیں گے 3 ٹی سپون کچھ سپائسز ایڈ کریں گے کشمیری لال میرچ یہ تیز نہیں ہوتی ہے 1 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے زیرہ پسا 1.5 ٹی سپون ایڈ کریں گے دھنیا پسا 1.5 ٹی سپون ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون چکن پورڈر ہے نمک ٹو ٹیسٹ ہے اور ایڈ چلی ٹو ٹیسٹ ہے یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے 1.5 ٹی سپون ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے سارے سپائسز چکن کیوپس کے اوپر ہمارے کوڈڈ ہو جائیں ویڈیو کو اس کیپ نہیں کیجئے گا ہر سٹیپ کو اچھے سے فالو کریے گا تاکہ بہت مزے کی آپ کی چکن ہانڈی ریڈی ہو اس کو 1 آر کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھتیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ایک پوٹ لے لیں گے 1 آر ہو گئے ہیں 2 ٹی بل اسپون اوائل اس میں ایڈ کر دیں گے اوائل کو ہم گرم کر لیں گے فلیم میڈیم ہائی رکھیں گے آر ہو گیا ہے ہمارا گرم اب جو ہم نے میرینیٹ کر کے چکن رکھی تھی یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس آر کے اندر ہم چکن کو فرائے کر لیں گے آر ہم نے کم اس لیے ایڈ کیا تھا کیونکہ ہم نے جب چکن کو میرینیٹ کیا تھا تو ہم نے اس کے اندر بھی آئل اچھا کاسا ایڈ کر دیا تھا اب چکن کو اچھے سے ہم اس تھیل کے اندر فرائے کر لیں گے اتنا فرائے کریں گے کہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر بھی ہو جائے زیادہ ٹینڈر نہیں ہو کیونکہ ہم جب اور آگے پروسس کریں گے تو اس کے اندر بھی ہم چکن کو پکائیں گے تو اگر چکن زیادہ ٹینڈر ہو گئی تو اس میں جا کے بلکل ٹوٹ جائے گی ہمیں چکن کیوبز جو بنائیں ہم نے یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے اس کو ہم اس کے اندر اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کو کیپ بلکل بھی مت کچے گا ورنہ ہماری چکن بہت زیادہ ٹینڈر ہو جائے گی اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ اس کے اندر باقی رہے گا ہم چیک کر لیتے ہیں چکن ابھی ہماری ٹینڈر نہیں ہوئی ہے تو ہم تھوڑی دیر اور پکائیں گے تھوڑی دیر ہو گئی ہے یہ ہو کیا ہے ریڈی اب ہم اپنا آگے کا پروسس کر لیں گے ہمیں کھانڈی لے لیں گے ٹو ٹیبل اسپون میلٹڈ بٹر ایٹ کر دیں گے بٹر کو آپ زیادہ پکائی کے گنی کیونکہ ہمارے کھانے کا تیز جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے بس اس کو تھوڑا سا ہم گھرم کریں گے بٹر گھرم ہو گیا ہے تین میڈیم سائز کی پیاس لی اس کو چاپ کر کے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اس کو ہم ہلکا سا ساتے کر لیں گے چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لے لیے تھے جس کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ ایٹ ہو جائے گا اب ہم اس مکسچر کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم فلیم کو ہائے کر لیں گے اور اس کو ہم پکا لیں گے ہاپ تی سپون بلیک پیپر جائے گی اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو کیپ کر کے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکا لیں گے اب پھر ہمیں آپ کو دکھاتے ہوں تقریباً چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم چیک کریں گے کہ ہمارا جو پانی ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہرہ دھنیا پوتینہ اور باریک کٹی بھی ہری مرچ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشپو ہمارے اس مکسچر کے اندر آجائے اب ہم اس کو کیپ کر کے رکھ دیں گے تو ادھر ہو گئی ہے ہم چیک کر لیں گے اب جو یہ ہمارے پاس دہی ہے یہ میں اس کے اندر ہاف کب ایٹ کر رہی ہوں دہی ایٹ کر کے اس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے تاکہ جو دہی کا جو پانی ہے وہ ٹرائے ہو جائے جتنا بھونیں گے اتنی مزے کی ہماری ہانڈی تیار ہوگی دہی کا پانی آلماسٹ ٹرائے ہو گیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم نے جو چکن پرائے کر کے مکسچر بنایا تھا وہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور پیاس چماتر کا جو ہم نے مکسچر بنایا تھا اس میں اس چکن کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے کوئی بھی آپ اس ٹرائپ کو اسکپ نہیں کریے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے کہ میں نے کس طریقے سے ہانڈی کو ریٹی کیا ہے تین منٹ کے لیے ہم اس کو کیپ کر دیں گے تین منٹ بعد ہم چیک کر لیں گے آل موسٹ یہ دن ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے اب ہم اس کے اندر کچھ چیزیں اور ایٹ کریں گے بادام کا پورڈر ہے ون ٹیبل سپون یہ اس کے اندر ایٹ ہو جائے گا اس کو ہم مکس کر لیں گے کیونکہ یہ شاہی ہانڈی ہے تو بادام تو اس کے اندر لازمی ایٹ ہوگا ہماری ہانڈی آل موسٹ جن ہو گئی ہے بس ایک مین انگریڈینٹ رہ گیا ہے جو ہے کریم ہماری وہ ہاپ کپ کریم اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اس سے بہت کریمی سا ٹیکسچر بن جائے گا اور چکن ہانڈی ہماری بہت زیادہ ریج ہو جائے گی کریم تھنڈی تھی اس لیے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا سالنڈھنڈا ہو گیا تھا اب ہم اس کے اندر تین چار ثابت ہری مرچیں ایٹ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے کیپ کر دیں گے تاکہ ہری مرچ کی جو خوشبو ہے وہ اس میں ایٹ ہو جائے دو تین منٹ ہو گئے ہیں کریم ڈالتے ہی اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کو کرنے کے دیش آؤٹ اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی مزے کی ہماری ہانڈی ریٹی ہو گئی ہے اس کے اوپر ہم نے کریم ایٹ کرتی ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا ہے جولیا ندرک ہے اور ہری مرچہ سے اس کو گارنش کیا ہے آپ اس کو بنائیے مجھے اپنا فیڈ پیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں